پہلی بات تو یہ چاہیں گے کہ جو مسلم لیڈرز ہیں وہ راہ مندر کی مخالفت کرنا بند کریں اس پر اپنی رائے دینا ختم کریں جو لوگ بھی ایدھا کے معاملے میں آرڈیننس لانے کی بات کر رہے ہیں یا اکسا رہے ہیں دوسرے پکش کو وہ دراصل رسس کے لیے کام کر رہے ہیں چھے دسمبر بانوے کو مسجد گری تھی تب بھی یہی قانون تھا اب بنانا چاہتے ہیں تو بھی یہی قانون ہے کون روکنے والا ہے کہاں کس نے روکا کس نے روکا کون مسلمان آیا روکنے کے لیے کسی نے بھی نہیں روکا نہ کوئی روکنے جا رہا ہے کہاں بھی بات ہے یہ کہنا کہ مسلمانوں کو یا روکنے والا کو بھگتنا پڑے گا تو سپریم کورٹ نے روکا ہے تاریخ تو سپریم کورٹ نے بدلی ہے تو کیا منتری جی نے جو کچھ کہا ہے وہ سپریم کورٹ کے چیر جسٹس کے لیے تو نہیں کہا ہے ہم نے تو کہا نہیں روکنے کے لیے کسی اور مسلمان نے نہیں کہا سپریم کورٹ نے روکنے کو کہا تو اگر یہ عدالت کی او ماننا ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کو سو موٹو فاگلیزنس لینا چاہیے ان باتوں کا اچھا لوگوں کا سادو سندقہ کہنا ہے کہنا قانون بنا کے مندیر بنائیں جو چاہیں کریں کس نے روکا بھئی کس نے روکا چھے دسمبر کو کس قانون نے روکا تھا جو آج روک رہے ہیں کریں کیا دوہزار انیس خریب اس کو لے کر کر رہا ہے کچھ نہیں نہ دوہزار انیس نہ دوہزار اکس جو کرنا ہے سو کریں موسیقی